The fight is about whether he as a Sikh is going to be allowed to wear his turban in India یہ لگاتار راحل گانڈی جی دیس کی چھبی خراب کرنے کی کوسس کر رہے ہیں دیس کی چھبی خراب کرنے کی کوسس دیس دروہ جیسی سیما میں ہی آتا ہے جو کانگریس پارٹی آجادی کے بعد سے تشتی کرن کی راجنیت کی سکھوں کا قتل عام کیا اور وہ آج پارٹ پڑھانے چلے جو کانگریس پارٹی ڈائیورسٹی کی باتیں کرتی ہے وہ ڈائیورسٹی دکھ رہا ہے جب نرس سکھ نرسنگار ہوا چار ہزار سکھ مارے گئے اور آپ کے پتا جی نے کہا بڑا پیڑ گھرتا ہے دھرتی ہلتی ہے یہ ڈائیورسٹی کا پریچے تھا امریکہ رہاہل کو بویان دیس سرے بھانکر ریاکشن وہ بدیش کی دھرتی میں جا کر بھارت کو بنیاد ملکوشش کرتے ہیں کانگریس کا سڑیانتر ہے سکھ ہندوستان میں خوش ہے یہ ہماری ڈیمانڈ ہے کہ رہاہل گاندی ماں بھی مانگے بیدیش سرے جائی بھارت کو کہیں کی بدنام کو اٹھ چھن دی رہاہل بیدیش کی دھرتی کو یوں ایسٹا اسمال کیا بھارت کو بدنام کرنے کے لیے ماں بھی مانگو ماں بھی مانگو رہاہل گاندی ماں بھی مانگو لوگوں سو پرے بیرو دیدوڑوں نے تا بیدیش کی دھرتی کو یوں ایسٹا اسمال کیا بھی مانگو بیرو درست سلوگان دی چھن دی یہ رہاہل گاندی کا امریکہ کی دھرتی پہ سکھوں کے خلاف بیان دینا بہت بڑا کانگرنس کا سڑیانتر ہے سکھ ہندوستان میں خوش ہے بلکل ٹھیک تھاک ہے یہ ہماری ڈیمانڈ ہے کہ رہاہل گاندی ماں بھی مانگے اور دوسرا میں آپ کے مادیم سے رہاہل گاندی ہوئے کہنا چاہتا ہوں کہ رہاہل گاندی تو یہ مد بھول تو کس کا بیٹا ہے تو کس کا پوتا ہے وہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے کئی ہزار سکھوں کو قتلی آم کرا کئی ہمارے لوگ کے اوپر ٹائر ڈال کے جلا دیے گئے کئی کو ریلویو کی پٹریوں میں کٹ کر پھیک دیا گیا اگر کوئی بھی اس چیز کا ذمہ دار تھا وہ تیرا پریوار تھا تو یہ مطبول اور دوسرا اگر پتھر مطمار کیونکہ تیرا گھر پورا خود شیشے کا ہے وہ ودیشی دھرتی میں جا کر بھارت کو بندیاب میں نہیں کوشش کرتے ہیں میں نے کل کہا تھا کہ یہی بیان الگاؤ وادی یوز کریں گے آج خالیس چولنے نے کہا کہ ہم تو کہہ رہے ہیں کہ بھارت کے اندر سکھوں کو دکت ہے اب میں پوری تاہ عمر اس بات کو کہیں گے کہ لیڈر ہاپوزیشن سکھوں کے بارے میں یہ کہہ رہے تھے اسی پرکار کا بیان رہول گاندی نے تب دیا تھا جب کشمیر میں تیو ستر پینچل سے ڈاہ گیا تھا اور اس بیان کا اپیوگ عمران خان نے یو این میں کیا تھا وہ لگا تھا آج وہ اعلان عمر سے ملے ہیں جو کی بھارت بھرو دی ہے یہ آئی ایسے کا ایجنڈا ہے کے ٹو کا ایجنڈا ہے ہمیں افسوس ہے کہ رہول گاندی اس کے ٹو کے ایجنڈا اس کے اندر وہ چل کر وہ سکھوں کو پدنام کر رہے ہیں پور پوریشتی تکو نیونترون کو پوریشتی تکو نیونترون کو اس نے ودیش کی دھرتی کو یوں اس کا استعمال کیا بھارت کو بدنام کرنے کے لیے اس نے ودیش میں جا کر کہا کہ سکھوں کے ساتھ یہاں پر دوگلہ ویوار ہوتا ہے سکھوں کو پگڑی نہیں باننی دی جاتی سکھوں کو کڑا نہیں پہننی دی جاتا سکھوں کو گردواری جانے دی جاتا راہول گاندی اپنے پتا کا سمیں بھول گئے جب گلی کنزر تین یار سے ادک سکھوں کا قتل کر آیا تھا اس کے پتا نے راہول گاندی امریکیاری کوئی تھیل جنے سیخ کو بھارت رہے پگڑی پیندی باگ کو انمتی میڑی باگ کی نایی سیخ کو بھارت رہے پگڑی پیندی باگ کو انمتی میڑی باگ کی نایی سیخ حصہ پر گردوار جائی پاری باگ کی نایی بارثمان سی لڑھی چالی چھ اے لڑھی کبڑ سیخ مانم کبائی نویں سبو دھرما بل مئی جتر رے گٹوچی راہول گاندی جی is known for intemperate or outlandish statement اس سمیں تو انہوں نے بلکل لائن کروس کر دیا اور انہوں نے جھوٹ پہ تور فور کی راجنیتی پہ آگئے ہیں کل شام تک تو ہمیں یہ لگ رہا تھا کی بھئی یہ کیوں انہوں نے بولا کیا پر ایک آج وہ separatist group ہیں جو صافانی پہنتے ہیں جو کہتے ہیں کہ سکھوں کے باہر خلاف اتیہ چار ہو رہا سریں ہم جھوٹ بولتے ہیں اور لگتا ہے راہول گاندی جی انسپیریشن ان سے لے رہے ہیں اور میں راہول گاندی جی کو دوبارہ ایک ہی چیز کہنا چاہوں گا ہمارے اتحاس میں ایک ہی موقع تھا جب تین ہزار لوگ ہماری کمیونٹی کے انوسن لوگوں پہ کتلیام ہوا اور اس سمیں ان کے پتا جی راجیب گاندی جی پردھان منتری تھے اور ان کی گرانڈ مدر نے راہول کی گرانڈ مدر نے دربار ساپ پہ حملہ مناتا تو ان کا تو سیک ریلیجن کے ساتھ یہ ہے کنڈر ماندری راجنہ سنگھ مدر راہول کو اے بھائن کو کوڑا سمالوچنہ کرچن دی نیجے سوشیل میڈیا پلاٹرن میں ایک سرے ٹوئٹ کری بسا راہول کو سیکھ مان کو پرسندگو رے بڑی مانتے ہوگو نئی بے سمالوچنہ مدر کو کرچن دی تینوے پہ 1984 سیکھ دنگا کو تھا کوئی اوبار راہول کو کنگرس کو گھریچی بجے پی دیکھیں لگاتار راہول گاندی جی دیش کی چھوی خراب کرنے کی کوسس کر رہے ہیں اور دیش کی چھوی خراب کرنے کی کوسس دیش دروہ جیسی سیما میں ہی آتا ہے ایک بھاونہ آخر راستر پریم کی ہوتی ہے اور سمبیدھان پر حملے کس نے کیا ہے امرجنسی کون نے لگائی سمبیدھان کو تارتار کرنے کا پاپ کس نے کیا راہول گاندی جی بھارت جوڑ و یاترہ تو کرتے ہیں لیکن نہ تو بھارت سے جڑ پائے نہ بھارت کی جنتہ سے جڑ پائے یہاں کی سنسکرتی جیونمول اور پرمپراؤں سے جڑ پائے دربھاگی پور نے راہول گاندی جی کہیے بہوار جو کانگرس پارٹی ڈائیورسٹی کی باتیں کرتی ہے ڈائیورسٹی دکھ رہا ہے جب نرسکھ نرسنگار ہوا چار ہزار سکھ مارے گئے اور آپ کے پتا جی نے کہا بڑا پیڑ گھرتا ہے دھرتی ہلتی ہے یہ ڈائیورسٹی کا پریچے تھا جب ایک مہلا کانگرس کارکرتہ کیرل میں بولتی ہے کہ کاسٹنگ کاؤچ ہو رہا ہے اس کو ترنت نکال دیا جاتا ہے یہ ڈائیورسٹی کا پریچے ہے جب کانگرس پارٹی کے شاسنکال میں ہاشمپورہ بھاگلپور میرٹ ملیانا نیلی ایمداباد جلگاؤں اس پرکار کے بڑے دھنگے ہوتے ہیں یہ ڈائیورسٹی کا پریچے ہے ایمرجنسی لگا کر سمویدھانک سنستاؤں کو کچلا جنہوں نے پریامبل کے ساتھ چھڑکھانی کی جنہوں نے بھیمراو بابا صاحب آمبیڑکر جی کو بھارت اتنے دینے میں ولم کیا جیتے جی ان کو چناؤ بھرایا جنہوں نے کیول سمویدھان کی شبد نہیں بلکہ سمویدھان کی آتما پر چوٹ کرتے ہوئے سمویدھان میں جو پرابوشری رام کی پرابوشری کریشن کی چتر تھی اس کو بھی نکالنے کا مہاپاپ کیا کم سے کم وہ سمویدھان کی دعائی نہ دے مجھے لگتا ہے کہ یہ تو ایسے ہو گیا کہ سو چھوئے کھا کر بللی حج کو چلی بڑی بڑی چلی چی بیرا ریپورٹ اور گھرس نیو چی جا دی آپڑوں کو آمو ویڈیو ٹی بھل لگیلا تیبی آمو چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب کریبا کو جو میں بھی بولونتو رہی